گازی آباد میں رکشہ منترالے کی ہزاروں ورگ میٹر زمین بھوم آفیا دوارہ بیچو جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے آدھیکارک ستروں نے بتایا کہ بھوم آفیاوں نے گازی آباد میں رکشہ منترالے کی اٹھارہ ہزار ورگ میٹر سے زیادہ زمین بیچو جانے والی گھٹنا کسی بھی آدھیکاریوں کو بھنک تک نہیں لگی دس مہینے پہلے ہوئے فرضی بینامے کے سمبند میں سب رجسٹرار دوارہ سیہانی گیٹ تھانے میں شکایت کی گئی اس زمین کے خرید فروخت میں ساڑھے دس کروڑ روپے کا بھکتان کی جانے کے بعد بھی سامنے آئی ہے اس فرضی بارے کے بارے میں پتہ لگانے کے بعد گازی آباد کے زلادکاری نے ایس ڈی ایم اور سب رجسٹرار کو معاملے کی جانچ سوپی جانچ میں اس زمین رکشہ منتوالے کی نکلنے کے بعد مقدمہ درج کرنے کے آدیش دیئے گئے آدیش کے بعد سب رجسٹرار کی اور سے سیہانی گیٹ تھانے میں مقدمہ درج کرائے گیا ہے قریب دس گھنٹے کے جانچ میں سینہ کی زمین فرضی طریقے سے بیچے جانے کا معاملہ سامنے آیا بتایا جاتا ہے کہ ویجن اگرک شیطر میں رکشہ سمپتہ ویبھاگ کی کافی زمین کھالی پڑی ہے سڑک کے دوسری طرف عبادی ہے مرزاپور کی خسرہ سنکیہ 529 کے نام پر رائیفل رینج کی سینہ بھومی کو فرضی طریقے سے بیشنی کے سازش کی گئی ان میں سے 18710 ورگ میٹر زمین 17 اگز 2022 کو مجید کے بیٹے عبدالعزیز نیوازی 12 گرام ارتھلا مہنگر نے سیمٹیک اسوسیٹس پرائیوٹ لیمیٹیٹ کے نے دیشک سمیر ملک نیوازی حبیب کالونی جسیپورا گازیباد کو 10 کروڑ 50 لاکھ رپے میں بیچی زمین بیشنے اور خریدنے والے گازیباد کے رہنے والے ہیں لیکن زمین خریدنے کے لیے لون فرید آباد کے ایک نیجی بینک سے کرائے گیا بکتان این ای ایف ٹی آٹی جی ایس اور انمت سے کیا گیا ہے اس ماملی کا خلاصہ تب ہوا جب خریدار نے زمین بیشنے کے لیے کسی انڈ ڈیلر کو زمین دکھائی اور ریجسٹری کرنے کے بابت جانکاری دی سینہ کی زمین دس مہینے پہلے بیش دی گئی مگر اس کی بھنک کسی کو نہیں لگی زرادکاری راکیش کمار سنگھ کے ماملہ سنگیان میں آنے پر جاج کرائی گئی ہے اس ڈی ایم نے موقع پر جا کر سلی نرکشن کیا ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز ٹوینڈی پی